موسیقی دیکھتے ہوئے سلیبس زیادہ تھا لیکن اس کو سمارٹ کیا گیا اس کے باوجود یہ گفتگو اور یہ موضوع زیر بیس رہا کہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ بدل دیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بسکل یہ آپ کو جو بتاؤں گا پنجاب کے طلبہ کو آپ نے اگر نمی دسمی یا گیاروی باروی کے پیپر دینے ہیں تو آپ کا جو پیپر ہوگا وہ پرانے پیٹرن کے آئین مطابق ہوگا آپ کا پیپر پیٹرن بالکل بھی تبدیل نہیں ہوگا یہ بنیادی طور پر میں بتا رہا ہوں پنجاب کے طلبہ کو آپ کا اگر تین گھنڈے کا پہلے پیپر ہوتا تھا تو تین گھنڈے کا ہی پیپر اس بار بھی ہوگا اگر آپ کے ایم سی کیوز سیونٹین آتے تھے تو سیونٹین آئیں گے بارہ ایم سی کیوز آتے تھے تو بارہ آئیں گے شورٹ کوسٹن جتنی سے پہلے آتے تھے اتنے آئیں گے لانگ کوسٹن جتنی ریشو پہلے آتی تھی اسی لحاظ سے آئیں گے تو آپ کے جو امتحانات ہوں گے جو آپ کے پیپرز ہوں گے اسی لحاظ سے ہوں گے آپ نے اپنے امتحانات کی تیاری کرنی ہے آپ نے اپنے پیپرز تو پیٹرن جو ہے وہ جو پرانا پیٹرن تھا اسی کو فولو کرنا ہے اسی پیٹرن کے لحاظ سے آپ کے پیپرز ہوں گے ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے کہ پنجاب کے طلبہ کے جو طلبہ جیروں نے پنجاب کے کسی بھی بورٹ سے نوی دسمی یا گیرمی بارمی کے پیپر دینے ہیں کہ ان کا پیپر پیٹر بدل دیا جائے ابھی تک ایسا بالکل بھی ممکن ہی ہے اگر ایسا ممکن ہوا تو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن فیلحال ایسا کوئی چانس نظر نہیں آرہا کہ پنجاب کے طلبہ کا پیپر پیٹرن تبدیل کیا جائے یا پیپر پیٹرن بدلے بورٹ کی کلاسز جو ہیں نوی دسفر گیاروی باروی کے طلبہ کا جو پیپر ہوگا وہ این پرانے پیٹرن کے لحاظ سے ہوگا اسی مطابق ہوگا ہاں البتہ آپ کے پریکٹیکل نہیں ہوں گے پریکٹیکل کے جو مارکس ہیں آپ کو تیری میں جو مارکس آپ اچیف کریں گے اسی بنیاد پر آپ کو اسی مارکس کو دیکھتے ہوئے آپ کو پریکٹیکل کے نمبرز پروموشن پولیسی کہتے ہیں دیے جائیں گے اور جو طلبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا دو گھنٹے کا پیپر ہوگا اور ان کے پیپر کو بھی انہوں نے پیٹرن کچھ تبدیل کیا وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ سندھ کے طلبہ کے لئے تھا لیکن جو پنجاب کے طلبہ ہیں ان کے لئے میں آپ کو کلیر کرتا چلوں آپ کا پیپر اور پیپر جو ہوگا اس کا پیٹرن ہوگا اور وہی پیپر پیٹرن ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا تھا اسی پیپر پیٹرن کے مطابق لیے اسٹوئنٹ صاحب کے پیپرز ہوگیا آپ نے اسی پیپر پیٹرن کو فولو کرنا ہے اسی کے مطابق تیاری کرنی ہے آپ کو اسی کے مطابق سوالات پوچھے جائیں گے یا آپ نے انہی کی جواب بات دینے ہیں البتہ آپ کا سمارٹ ضرور ہوا تھا آپ کا سمارٹ 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 کر دیا گیا آپ کے پاس تو وقت کم تھا آپ کے کوئی کنسیٹ سے پروپر لحاظ سے کلیر نہیں ہو سکے ہوں گے جس طرح پہلے پریشن ہوتی تھی تیاری ہوتی تھی کوپڑ کی وجہ سے چونکہ کلاسی سے تخیر سے شروع ہوئی اور آپ کو وہ صحیح طور پر پڑھائی نہیں جا سکا اس طرح آپ صورتی حال کو دیکھتے ہوئے جو امتیانات تھے وہ بھی تخیر کا شکار ہوئے اور امتیانات کو بھی ڈیلے کیا گیا اور آپ کا سلیبس تھا وہ بھی سمارٹ کر دیا گیا لیکن آپ کا پیپر ضرور ہوگا پیپر آپ کا پرانے پیٹر کے مطابق ہوگا آپ نے اپنے پیپرز کی ضرور تیاری کرنی ہے اپنی پڑھائی پر فوکس رہیں اپنے وقت کی ضرور قدر کریں آپ کے پاس وقت دیکھ لیں ابھی اپریل چارڈر ہے اس کے بعد یعنی مارچ ابھی چارڈر ہے اس کے بعد اپریل ہے اور پھر آپ کے آگے امتیانات آنے والے ہیں تو امتیانات کو سنجیدہ لیں اپنے وقت کو سنجیدہ لیں اپنے وقت کی قدر کریں اپنے امتیانات کی ضرور تیاری کریں اپنی پڑھائی پر فوکس رہیں پیپر پیٹرن بدلنے کے حوالے سے اگر کوئی اپلیٹ آئے گی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن فیلال کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے ہاں البتہ جو پہلی جماعت سے لے کر آٹھویں جماعت تک پنجاب کے سرکاری سکولوں کے طلبہ ہیں ان کے جو پیپر ہوگے پچاس فیسد ان سے امسی کیونس کی بنیاد پر پیپر لیا جائے گا پچاس نمبر کا ان کا پیپر ہوگا پچیس امسی کیونس پہنچے جائیں گے ار امسی کیونس کے دو نمبر ہوں گے پچاس نمبر کا یہ پیپر بنے گا اور پچاس نمبر ان کو ہومر کی بنیاد پر دیکھ کر ان تمام ان کے جو بھی پرفومنس ہوگی طلبہ کی ان کو دیکھتے ہوئے ان کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا جائے گا اور نیا تعلیمی سیشن جو ہوگا وہ یکم اگست سے شروع ہوگا 31 مارچ کو ختم ہوگا آپ کے متعنات کے حوالے سے آپ کے کلاسز کے حوالے سے جو بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے وہ ہم آپ تک بروقت پہنچاتے رہتی ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو موسیقی